موسیقی شریف خاندان کو کوئی ریلیف نہ ملا رینما لیکس مقدمے میں نواز شریف کی ناہلی اور ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ برقرار حسن، حسین، مریم نواز، کیپٹن ریٹائٹ سفدر اور اسحاق دار کی نظرستانی درخواستیں مسترد سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا وجوہات بعد میں بتائی جائیں گی شریف پاملی کو اعتبار کیوں نہیں کئی بار کہہ چکے ابزربیشن سے ٹرائل متاثر نہیں ہوگا جی آئی ٹی کے مطابق مریم نواز آف شور کمپنی کی بینیفیشل مالک ہیں معاملے کی تحقیقات ہونے دیں عدالت کا نواز شریف کے بچوں کے وکیل سے مقالمہ چند فیصلوں کے رد عمل میں عداروں پر کبھی عدم اعتماد نہیں کرنا چاہیے منتخب حکومت کا اور مدر آف دی انسٹیوشنز پارلیمنٹ کا وقار بھی لازمہ سب کے او چمہوریت ہو لیکن اس کی شکل بدل دیں مسخ کر دیں وہ مربانی کر کے ان خیالات کو جھٹک دیں نتائج کا اندازہ تھا پھر بھی نظر سانی میں گئے حرزہ سرائی جیسے الفاظ قبول نہیں پارلیمنٹ کا احترام بھی سب پر لازم ہے نواز شریف کو سیاست سے نہیں نکالا جا سکتا ساد رفیق کی للکار شریف پارلیمنٹ کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا فیصلے پر حیرانی ہے نظر سانی ہونا چاہیے تھی فیصلہ درست ہے یا نہیں تاریخ اور عوام فیصلہ کریں گے انوشہ رحمان اور بیریسٹر زفر اللہ کی گفت کو ہدیبیا پیپر ملٹ کیس اپیل دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی نیب کو سات دن کی محلت اپیل ایک دو روز میں دائر کر دی جائے گی نیب حکام کی یقین دہانی ہدیبیا پیپر کا کیس داخل نہیں کر رہی تھی جو مدر آف دی کرائم ہے تمام ریویو پٹیشنیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں خاص طور پر ہدیبیا پیپر ٹرائل ہوں گے ہدیبیا پیپر ملٹ کیس مدر آف آل پرائمز قرار تابوت کے ساتھ ثبوت بھی نکلیں گے شیخ رشید احمد کے وار ایل این جی معاہدے کی اصل دستاوی ذات لینے کے لیے قطر جانے کا اعلان توہین عدالت کیس میں عمران خان کو گرفتار کر کے پچیس ستمبر کو پیش کریں الیکشن کمیشن نے پولیس کو مراسلہ بھیج دیا ایک لاکھ روپے کے مزل کے اور دو شخصی زمانت کا بھی حکم شریفوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ مافیا کا ٹائم ختم ہو گیا ہے پورا انہوں نے زور لگایا کہ کسی نہ کسی طرح عدیہ دباؤ میں آ جائے ان کی سب سے زیادہ کوشش یہ تھی کہ اس پریشر کے ذریعے جو مونٹرنگ جا جائے نیب کے اوپر اس کو ہٹانے کی کوشش تھی یہ کونسی الیکشن کمیشن ہے مافیا کے ہاتھ میں ہتیار ہے شریفوں کا دور ختم جگہ اب اڈیالہ جیل ہوگی ریلی کا مقصد نگران جج کو ہٹانا تھا الیکشن کمیشن عدالت ہے نہ نیوٹرل امپائر بلیک میلنگ کے لیے مافیا کا ہتھیار قرار عمران خان کے باؤنسر این اے ایک سو بیس انتخابی مہیم ختم ہونے میں تین گھنٹے باقی سیاسی گہمہ گہمی اروج پر امیدواروں کی ووٹر سو قائل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں مسیمہ باقی مجاتے این اینا کے چلنے والے وقتلے کا انجام ایک مزاد پہ ہوا این بہتلے بیٹیاں یہاں بہتی ہیں یہ ان سے کہی گھروں میں تو ہی بہتی گئیں گی چھتی کا دن ہے ناشتوں میں نہیں لگ جانا سیتمبر پر چوتھی بری خیل لاہور زنی الیکشن مریم نواز کی آخری روز بھرپور انتخابی مہم پیناوا کیس کا انجام مزاق پر ہوا اتبار کو شیر دھاڑے گا چھتی کے دن ناشتہ بنانے میں مصروف نہ ہو جانا خواتین کو نصیحت نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی حکمرانوں نے زکاة فنڈ سے چار ہزار ووٹ خریدنے کا منصوبہ بنا لیا تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کا دعویٰ پاک پوچ کے دستے این اے ایک سا بیس لاہار پہنچ گئے الیکشن کے دن پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر ڈیوٹی سر انجام دیں گے حلقے کے تمام پولنگ سٹیشنز حساس قرار این اے ایک سو بیس کے زمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کے خلاف فرزی کا الزام نواز لیگ کے پانچ اور تحریک انصاف کے دو ارکان پارلمنٹ کو نوٹس خرم ایجنسی کے علاقے غزگڑھی میں جون حملہ تین افراد حلاق مرنے والوں میں افغان طالبان مولانا اسمت ضعیب اور دو ساتھی شامل خیبر ایجنسی میں پاغ افغان بورڈر پر بھماکا آٹھ ایسی اہلکاروں سبید نوزخمی تورخم بورڈر آمد رفت کے لیے بند سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن ایسی ایچو کو مدت سے پہلے نہ ہٹایا جائے معتل ایسی ایچو کو بغیر اجازت بحال نہ کیا جائے افسروں کی معتلی اور تائیناتیوں پر آئی جی سین کا نیا حکم نامہ جاری کراچی کے ایشہ باوانی کالج کی زمین کا تنازہ عدالت حکم پر کالج سیل بیلت نے اسادزہ اور طلبہ کو کالج سے باہر نکال دیا دھائی ہزار طلبہ متاثر سڑک پر پڑھائیں گے اسادزہ کا اعلان ہم سکول جا رہے تھے انہوں نے چھاپیے سے بچانے کے لیے سدھی اعمال نماری لاہور میں بیدیاں روڈ پر ٹرک میں سکول جانے والے دو سگے بھائیوں اور دو سال کی بھتی جی کو کچل دیا تینوں جانبہ ایک بچہ زخنی ہر آنکھ اشکبار ڈرائیور اب تک قانون کی گرفت سے باہر میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کا قتلیاں مظلوموں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے اسلام آباد میر ریلیاں پولیس نے مری روڈ کو بند کر دیا میانمار میں صورتحال انتہائی خوفنات پلاننگ کے تحت رخائن میں اسی دیہات جلائے گئے وہ آج قواتین کو زیادتی کے بعد قتل کرنے میں ملاوث امنیسٹی انٹرنیشنل کی تہلکہ خیز ریپورٹ کلندن میں پھر دہشت گردی پارسن گرین انڈرگراؤنڈ اسٹیشن پر ٹرین میں دھماکا بائیس افراد زخمی وزیر آزم ٹریزہ بے نے ہنگامی اجلاس بھلا لیا لندن دھماکے کی مضمت ٹرمپ نے مزید سفری پابندیوں کا اندیا دے دیا میئر لندن صادق خان نے عوام سے پرم رہنے کی اپیل کر دی شمالی کوریا نے عالمی پابندیاں ہوا میں اڑا دی پیونگ یونگ کا ایک اور میزائل تجربہ اقوام متحدہ نے سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس پھر بھلا لیا تیرہ برس سے سیارہ زہل کے گرد چکر لگانے والا خلائی جہاز مدار میں داخل ہو کر پاش پاش آخری پیغام آسٹریلیا میں ناسا سٹیشن کو موصول ہو گیا سائنس دان خوش پاکستان کے ٹینس کورٹس کی رونقیں بھی بحال دیویس کپ ایشیا اوشیانہ گروپ ٹو فائنل کا پہلا روز نونو میچز میں پاکستان نے تھائیلنڈ کو ہرا دیا ایونٹ میں دو سفر کی برطری وادیہ کالام میں تین روزہ رنگہ رنگ فیسیبل کا آغاز دلکش مناظر نے علاقے کو چار چان لگا دیے ملکی ثقافت کے اکاس کے سٹالز مرکز نگاہ موسیقی کا بھی تڑکا پر اثرار طاقتیں لوگوں کی جان لینے لگیں خوفناک مناظر سے بھرپور فلم جیپرز کریپرز تھری کا سن سے نخیز ٹریلر جاری اس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے شریف خاندان کیپٹن سفتر اور اس ساکھدار کی نظر سانی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالتیں تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے پاناوکیس میں نواز شریف کی نا اہلی کا فیصلہ برقرار رکھا اس بار میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے امران وسیدی رپورٹ پاناما نظر سانی کے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا شریف خاندان کی تمام درخواستیں مسترد نواز شریف کی نا اہلی اور ریفرنسز دائر کرنے کا فیصلہ برقرار شریف خاندان کو ریلیف نہ مل سکا نواز شریف کے بچوں اور دماد کیپٹن سفتر کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے مختصر دلائل میں کہا وہ خاجہ حارس کے تمام دلائل کو اختیار کرتے ہیں کیپٹن سفتر کا لندن فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں جسٹس اجاز افزل نے رماغ دیے کہ یہ کہنا درست نہیں جی آئی ٹی ریپورٹ کے مطابق مریم نواز لندن فلیٹس کی بینیفیشل مالک ہیں معاملے کی تحقیقات ہونے دیں جسٹس شیخ احمد سعید نے کہا کہ شریف خاندان ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتا ملزمان کے شفاف ٹرائل اور بنیادی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا بار بار کہہ رہے ہیں اعتصاب عدالت شوائد اور دیگر ریکارڈ سے متعلق اپنا نتیجہ اخص کرنے میں آزاد ہے عدالت نے نظر سانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا جو کچھ دیر بعد سنا دیا گیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر عدیل وڑائیج کے ساتھ عمران وسیم دنیا نیوز اسلام آباد خواہ کے دنیا میں ابھی وقت ہوا ہے ایک پریک کا موسیقی